عزیز دوستو جانوروں کی اندرونی ساخت میں دات شاز و نادر ہی زیرے بحث لائے جاتے ہیں اسی بنا پر کچھ جانوروں کے موں میں داتوں کا خیال تاجب خیز محسوس ہوتا ہے جیسے انسانی دات رکھنے والی مسئلی کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو دیکھنا چاہیں گے تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا پرسرار دنیا پر محمد نایم کی چانت سے خوش آمتی ناکٹ مول ریڈ ناکٹ مول ریڈ جسے سینچ پپی بھی کہا جاتا ہے ایک بھدہ اور کراہت زدہ جانور ہے اس کے دات ہوتو کے آگے موجود ہوتے ہیں جن سے اس کا موں مٹی سے محفوظ رہتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ اپنا موں ایک سو اسی درجے تک کھول پاتے ہیں دوستو یہ اپنی دمام تر زندگی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے کیونکہ ان کے جسم کی آبیدگی کھائے پیے پودوں میں موجود پانی سہی مکمل رہتی ہے مزید یہ کہ ان کی آست عمر تیس سال سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ بہت سے چانوروں سے کہیں زیادہ ہے ان کی بہترین سمات کینسر کے خلاف قدرتی قوت مدافیت اور درد کے احساس کی غیر موجود کی اسے سوپر آنیمل قرار دینے کے لیے کافی ہے ایک تجربے میں سامنے آیا کہ ناکٹ مول ریٹ بیس منٹ تک آکسیجن کے بغیر زندہ رہنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اگر سامپ اور مچھلی کے انتزاج میں دات متعرف کروا دیے جائے تو حاصل ہوگی اس انوکھی مچھلی کے موں میں موجود سیکڑوں دات سوئیوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں کبھی کبار مورے ایل اپنا مو بھی بند نہیں کر پاتی تاہم یہ ان کے لیے پریشان کن نہیں ہوتا ان کے جبڑوں کی طاقت کسی خوخار شکاری کی طرح جلد اکھار لینے کی صلاحیت رکھتی ہے چنانچہ ان سے دوری بنائے رکھنے میں ہی بھلائی ہے مورے ایلز کی کچھ انوا اپنے جبڑے اس انداز سے کھولتی ہے کہ کسی بھی بڑے جانور کو آ آسانی دبوش سکتی ہے پہلے پہل یہ زہریلی خیال کی جاتی تھی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے تاہم گندی جگہوں پر رہنے سے ان میں کئی قسم کے جراسیم پائے جاتے ہیں اور ان کے کاٹنے سے آپ کو شدید انفریکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لامپری لامپری ایک میٹر تک بڑھنے والی ایک نایاب مچھلی ہے جس کی بناوٹ کسی نلی کے مشابہ ہے جس کے ایک سرے پر قیف نمہ موں میں جبڑے کے بجائے بلیٹ کی طرح تیز نوکیل دھانت پائے جاتے ہیں اس عجیب و غریب مچھلی کی کئی اقسام بہت تیزی سے مادوم ہو رہی ہیں لامپری دیکھنے میں تو خوفناک ہے ہی مگر اس کے ساتھ یہ خون چوسنے کی بھی عادی ہوتی ہے اگر یہ پانی میں موجود ہو تو وہاں تیراکی کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا اگرچہ آج تک اس کے وار سے ہونے والی کوئی موت ریپورٹ نہیں ہوئی البتہ جسم کے کسی بھی عضو پر چھپک جانے کی صورت میں یہ شدید درد کا باعث بن سکتی ہے ہامڈ ہیڈ پیرٹ فریش ناظرین اگرہ میں سمندر میں پیرٹ فریش کی کئی انوا پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر کورلز کے اطراف میں دیکھی گئی ہیں دوتے کی مانن دکھائی دینے والی چونچ اسے تمام تر مچھلیوں سے ممتاز بناتی ہے دراصل یہ چونچ ایک دوسرے سے جڑے انگنت چھوٹے چھوٹے داتوں سے تخلیق پاتی ہے داتوں کی یہ ترتیب اسے چونچ کسی شباحت دینے کی ذمہ دار ہے پیرٹ فریش غزائی ضروریات کی تکمیل کے لیے الڈجی پر انہسار کرتی ہے اور یہ چونچ اسے مختلف سطحوں سے اپنی خوراک کھرچنے کے لیے عطا کی گئی ہے شیبز ہیڈ پیرٹ فریش کی طرح شیبز ہیڈ کے موں میں بھی انسانی داتوں سے مشابہ دات پائے جاتے ہیں چھہتر سینٹی میٹر تک بڑھنے والی یہ مسئلی کےکڑے کھونگے اور دیگر سخت خال کے حامل جانوروں کو جزوے بدن بناتی ہے کیونکہ مضبوط داتوں کے سبب سخت اشیہ چبانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ اس کے دات انسان کی نسبت کہیں زیادہ ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ دھاتی تار تک کو موڑ سکتی ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آئندہ ویڈیو تک کے لیے محمد نعیم کو اجازت دیچے اللہ نگہ بان